موسیقی بھیجا جائے گا سابرمتی جیل امیش پال کے پریوار کو ایک ایک لاکھ روپے معافضہ دیں گے تینوں دوشی عطیق کو امرکیت کی سزا سے امیش پال کا پریوار مایوس امیش کی ماں بھولی مرڈر کیس میں ملے عطیق کو پھانسی راہل کی سنسد سدستہ جانے اور ادانی ماملے پر کانگریس آخر کرامک اگلے تیز دن پورے دیش میں کرے گی پردرشن آج شام سات بجے لوگ پنتر بچاؤ مشال شانتی مارچ بھی ہوا شروع سنسدی ادل کی بیٹھک میں پی ام موڈی کا وپکش کے آروپوں پر پلٹوار بی جے پی سانسدوں سے بولے پی ام جتنی جیت ہوگی اتنا وپکش اٹیک کرے گا ای پی ایف او نے کرونوں کھاتا دھارکوں کو بڑی خوشکبری دی ای پی ایف بیاز دروں میں بڑھوتری اب 8.15% کی در سے ملے گا بیاج آدھار اور پین کو لنک کرنے کی ڈیڈلائن بڑھ گی اب 30 جون تک پین کو آدھار سے لنک کر پائیں گے لوگ سیوی نیوی میوچل فرنڈز میں نومینیشن کی سیمہ 30 ستمبر تک پڑھائی اور دیش میں پہلی بار پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے کیا چیٹ جی پی ٹی کا استعمال اے آئی کے جواب کے بعد سنایا فیصلہ کور سٹوری میں کریں گے 360 ڈگری انالیسز جانیں گے اے آئی والی سنوائی کے کیا ہے مامنے وائدہ ایکسپائری سے پہلے اتاہ چڑھاو کے ساتھ ہوا کاروبار نفٹی 34 سنگٹو سنسیکس 40 پوائنٹ گر کر ہوا بند بینک نفٹی میں سوا سا س زیادہ انکو کی تیزی کوموڈیٹی اور شیئر مارکٹ کوریج کے لیے زی بسنس پھر سے سمانت ابزا نے انڈیا انٹرنیشنل بولین سمیٹ میں زی بسنس کو دیئے چار وارڈز زی بسنس کو بیس نیوز چینل اور انیل سنگھ بھی کو ترانسفورمیشنل لیڈر آف دا یئر سمانت تو یہ دھی ہیڈلائنز اب زرہ صبح سے لے کر شام تک باقی کس طرح کی خبریں چڑچا میں رہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں آج ہوئی بی جے پی سنسدی دل کی بیٹک میں پردان منتری نریندر موڈی نے پارٹی نیتاؤں سے کہا کہ وہ ایک مضبوط لڑائی کے لیے تیار رہیں پردان منتری نے کہا کہ جیسے جیسے پارٹی سفلتا کی سیڑھی ہاں چڑھے گی ویسے ہی ویپکشی پارٹیوں کے اور سے زیادہ حملی کیے جائیں گے پارٹی نیتاؤں نے ترپورا ناغالینڈ اور میگھالے میں بی جے پی کی جیت کے لیے پی ام موڈی کو دھنڈباد کہا اس دوران بی جے پی ادیقش جے پی نڈڈا نے مانا پہنا کر ان کا سواگت کیا پی ام نے کہا کہ بی جے پی جتنی سفلتا کا سواگ چکتی رہے گی دوسری اور سے حملے اتنے ہی بڑھتے جائیں گے ایسے میں کڑی لڑائی کے لیے تیار رہنا ہوگا پی ام موڈی کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب اپکش کے ہنگامے کے چلتے سنسط نہیں چل پا رہی لوگ سبا سپیکر اوم بیڑڈا کے اخلاف پکشی پارٹیاں اوشفاس پستاو لا سکتی ہیں کانگریس کے سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری میڑی ہے راہل گاندی کی صدستہ ختم کرنے اور صدن میں پکشپات کا آروپ لگا کر لوگ سبا ادھیکش کے اخلاف سوموار کو اوشفاس پستاو لایا جا سکتا ہے کانگریس کا آروپ ہے کہ راہل گاندی کے اخلاف کاروائی اسی لیے کی گئی کیونکہ بی جے پی کی سرکار ادانی مددے پر سنسط میں ان کے بھاشون سے ڈر گئی تھی وہیں بی جے پی نے کہا ہے کہ لوگ سبا سچی والے کی اور سے کانگریس نے ترہل گاندی کو ایوگ اٹھائرانے کا فیصلہ نیامان اُسار ہی ہے اور فیصلے پر سوال اٹھانا سنبیدھان پر نشانہ بنانے جیسے کانگریس کے پور سانسط راہل گاندی نے بنگلہ چھنے جانے پر بیان جاری کیا ہے راہل نے لوگ سبا سچی والے کو بھیجے گئے ایک پتر میں کہا کہ پیشلے چار کارکال سے لوگ سبا سانسط کے طور پر جنتہ کا دائد پر پورا کرتے ہوئے یہاں بیتائے وقت کی ان کے پاس اچھی یادے ہیں انہوں نے لکھا کہ وہ بینا کسی پورواگرے کے چھٹھی میں لکھی باتوں کا پالن کریں گے آپ کو بتا دیں کہ راہل کو لوگ سبا سے ایوگ کی قرار دیے جانے کے بعد سرکار کی اور سے آونٹیت بنگلہ خالی کرنا ہوگا اس سبا میں انہیں لوگ سبا آواز سمیتی نے نوٹیس بھیج دیا ہے نوٹیس میں راہل کو بارہ تبلک روڈ ستھت سرکاری بنگلے کو خالی کرنے کو کہا گیا راہل گاندی کے حال ہی میں ونائک دامدر ساورکر پر دیئے بیان پر بیوات تھم نے کا نام نہیں لے رہا ہے اس بیت سوید ساورکر کے پوتے رنجیت ساورکر نے گاندی پریوار کو چتابی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر راہل گاندی ساورکر پر اپنے بیان کے لیے ماں بھی نہیں مانگتے ہیں تو وہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے سترہ سال پرانے امیش پال اپنان کیس میں آج پریاغ راج کی ایم پی ایم ایل ایک کوٹ نے بڑا فیصلہ سنایا کوٹ نے باہوگلی اتھیک احمد سمیت تین آروپیوں کو دوشی قرار دیتے ہوئے امریکہ کی سزا سنایا نیپال نے بھگوڑے خالستانی امرت پال سنگھ کو اپنے نگرانی سوچی میں ڈال دیا ہے امرت پال کے بارے میں مانا جا رہا ہے کہ وہ نیپال میں مجھپا ہو سکتا ہے بھارت نے نیپال سے انرود کیا تھا کہ بھارت کے پاسپورٹ یا کسی انڈلکلی پاسپورٹ کے سارے امرت پال سنگھ کو کسی تیسرے دیش میں بھاگنی کے انمتی نہیں دی جائے نیپال کے ادھیکاریوں نے بتایا کہ بھارت کے انرود کے بعد اسے نگرانی سوچی میں ڈال آ گیا ہے آپ کو بتائیں کہ امرت پال اٹھارہ مار سے فرار ہے پنجاب کی جارندھر میں پولس نے اسے پکڑنے کے لیے جال پھیلایا تھا لیکن وہ بچ نکلا اس بیچ گریہ منترالی نے سبی سرکشائی جنسیب کو نیپال بھارہ سیما میں کشیطری میں ہائی الٹ رکھنے کا نردیش دیا ہے خالستانی امرت پال کا ایک نیا سی سی ٹی بی فٹس سامنے آیا ہے پولس سے بچنے کے لیے جس میں امرت پال سنگھ بینا پگڑی کے نظر آ رہا ہے اور اس نے سنگلاسز لگائے ہوئے ہیں اور ڈینیم جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے سی سی ٹی بی کلپ میں اس کا سیوگی پاپل پریت سنگھ بھی نظر آ رہا ہے دونوں اپنی پہچان چھپانے کے لیے نقاب پہنے ہوئے ہیں ڈلی کا یہ ویڈیو 21 مارچ کا ہے پنجاب پولس نے 18 مارچ کو پنجاب میں امرت پال اور اس کے سنگھٹن کے سدسیوں کے خلاف کارباری شروع کی تھی امرت پال اس کے بعد سے فرار ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امرت پال اور پاپل پریت سنگھ گھرینانہ کے کورکشت ریزلی کے راستے دلی آ رہے ہیں دلی کے جامعہ ہنسہ معاملے میں شارجل امام سفورہ زرگر آسف اقبال تانہا سمیت باقی آروپیوں کو ہائی کورٹ سے تکڑا جھٹکا لگا ہے نو آروپیوں کو آروپ پخت کرنے کے نچلی عدالت کے آدیش کو دلی ہائی کورٹ نے پلٹ دیا اس معاملے میں کل گیارہ آروپی تھے جس میں سے نو کے خلاف آروپ تائے کر دیئے گئے ہیں جانچ ایجنسی نے شارجل امام سفورہ زرگر آسف اقبال تانہا اور آٹھ انے کو آروپ پخت کرنے کے نچلی عدالت کے آدیش کو چنوٹی دی تھی اس بیچ آسف تانہا کو غیر ارادتاً ہتیا کے پیاسوں کے دھاروں کے تحت آروپ پخت کر دیا گیا لیکن دوسری دھاروں میں آروپ تائے کر دیئے جائے اور زی بزنس کے درشکوں اور پشنسکوں کے لیے ایک بڑی خبر سے ہم شروعات کر رہے ہیں آج کے بلٹن کی کوموڈیٹی مارکٹ کے کوریج میں زی بزنس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ زی بزنس سے جڑے ہوئے تمام لوگ انڈسٹری خود تصدیق کر رہی ہے اس بات کی کوموڈیٹی کا کوئی ایسا آورڈ نہیں جہاں زی بزنس کا سکہ نہ چلتا ہو زی بزنس کی ساکھ پر آج ایک اور مہر لگ گئی ہے آج انڈیا انٹرنیشنل بولین سمٹ میں زی بزنس کی دھوم رہی اور اس سمٹ کو دیکھ کر لگا کہ زی بزنس پر بولین مارکٹ کتنا بولش ہے زی بزنس کو بیسٹ بزنس چینل کا آورڈ ملا ہے چینل کے منیجنگ ایڈیٹر آنیل سنگھ بھی کو ٹرانسفورمیشنل لیڈر آف دہ ایئر کے سمبان سے سمباند کیا گیا ہے چینل کے کوموڈیٹی ایڈیٹر نتیجہ کمار جھا کو بیسٹ کوموڈیٹی ایڈیٹر کا آورڈ ملا ہے گولڈ پر آرپار شو یہ ہمارا جو بہتی چرچت شو رہا ہے اس کو بیسٹ گولڈ شو کا آورڈ ملا ہے انڈیا بولین اینڈ ڈویلرز اسوسییشن یعنی کے ابزا نے تقریباً ہزار دگجوں کی موجودگی میں زی بزنس کو زی بزنس کے منیجنگ ایڈیٹر آنیل سنگھ بھی کو اور ہمارے کوموڈیٹی ایڈیٹر مرتنجہ کمار جھا کو یہ سممان دیا ہے اور آئیے اب شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کور سٹوری چیٹ جی پی ٹی یہ آئیڈیا بیٹے کچھ دنوں سے میڈیا کے ذریعے عام لوگوں کے دل و دماغ میں تہلکہ مچائے ہوئے ہیں اس چیٹ باٹ کے آنے کے بعد سے ہی یہ ہر سیکٹر کے لیے بڑا قوتوحل کا وشہ رہا ہے ہر کمپنی ہر دفتر میں اس سے کام لینا پرائیوٹی لسٹ میں جڑتا جا رہا ہے لیکن آج آئی ایک خبر نے چیٹ جی پی ٹی کی اہمیت کو تھوڑا اور مضبوط کر دیا ہے جی ہاں چیٹ جی پی ٹی اب عدالتوں کی چوکھٹ کے بھیتر قدم رکھ چکا ہے عدالتوں میں فیصلہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے ہو رہا ہے یا اس کی مدد سے ہو رہا ہے ماملہ ستائیس مارچ یعنی کے سوموار کا ہے اور جگہ ہے پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کا کوٹ روم زمانت کی ایک عرضی پر سنوائی ہونی تھی اور ماملہ کافی سنگین یعنی کے ہتیا کا تھا جسٹس انوک چھتکارہ نے ہتیا آروپی کی دلیلیں سنی لیکن جد صاحب زمانت پر فیصلہ دینے سے پہلے پوری دنیا میں اس طرح کے کیسز میں عدالتوں کے رکھ کا ریفرنس لینا بھی چاہ رہے تھے وہ پوری تسلی کرنا چاہ رہے تھے عام دنوں میں یہ بڑا لمبا اور بوجھل پرکریہ ہوتی لیکن اس بار جد صاحب کے ساتھ تھا چیٹ جی پی ٹی تورن چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا گیا کہ اصار لیزڈ ویڈ کرویلٹی کے ماملوں میں دنیا بھر میں کیا قانونی روایت رہی ہے یعنی کہ پیٹھ نے چیٹ جی پی ٹی سے سیدھا سوال پوچھا کہ جب حملہ وروں نے کروڑتا سے حملہ کیا ہو تو زمانت پر نیائے شاستر کیا کہتا ہے ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ نیائے شاستر کے انصار جہاں حملہ وروں نے کروڑتا سے حملہ کیا وہاں کے قانون اور اس معاملے کی پرشتتیوں پر نربھر کرے گا کہ آروپی کو زمانت دی جائے یا نہیں بڑا میچیور جواب تھا چیٹ جی پی ٹی نے آگے اور جواب دیا حالانکہ اگر حملہ ور پر ایسے ہنسک اپراد کا آروپ لگا ہے جس میں ہتیا، اگر حملہ، یاتنا جیسی کورٹا شامل ہے تو ایسے آروپی سماج کے لیے خطرہ مانے جا سکتے ہیں ایسے معاملوں میں جج زمانت دینے میں کم ایک چھک ہو سکتا ہے ایک جج ان باتوں پر بھی فیصلہ سنانے سے پہلے ویچار کرے گا کہ اس معاملے میں حملے کی گم بھیڑتا آروپی کا آپرادک اتحاس اور اس کے خلاف ثبوت کتنے مضبوط ہیں تو کافی بڑا ایک کامپریہنسف جواب دیا چیٹ جی پی ٹی نے اور اس سے سنوائی کرنے میں جج صاحب کو سہولیت لی اور اسی لیے جواب سننے کے بعد جج صاحب نے آروپیوں کی زمانت کی مانگ کو خارج کر دیا اور اس طرح سے اپنے آپ میں یہ ایسا پہلا فیصلہ بن گیا جس میں ہائی کورٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھے گئے سوال اور اس کے جوابوں کا حوالہ دیا ہو حالانکہ جسٹس چتکارہ نے یہ بھی صاف کیا کہ چیٹ جی پی ٹی کا کوئی بھی سندرب اور اولوکن نہ تو ماملے کی یوگیتہ پر کسی رائے کی ابھیوکتی ہے اور نہ ہی ٹرائل کورٹ ان ٹپ پڑیوں پر دھیان دے گا یعنی یہ سندرب کے وال زمانت پر دنیا بھر میں موجود نیائے شاستر کی ویاپک تصویر سمجھنے کے لیے استعمال ہوا وہ بھی ان ماملوں میں جن میں کرورتا ایک کارک ہے ویسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس لوگوں کے ایک بڑے ورک کا دھیان اپنی اور کھیچ رہا ہے اس میں جٹلتاؤں کو سلجھانے کی انت سمبھاونائیں ہیں اے آئی اور مشین لرننگ کا کسی بھی سسٹم یا اودیو کی دکشتہ بڑھانے پر کافی بڑا پرباو پڑتا ہے اس پر ہم کئی بار بات چیت کر بھی چکے ہیں اور انڈسٹری اسے ہاتھوں ہاتھ اسی لیے لے رہی ہیں مانا یہ ہی جا رہا ہے کہ اگر صحیح ڈنگ سے اس کا اپیو کیا جاتا ہے تو یہ کئی کشتروں میں پوری کی پورے ایکو سسٹم کو یعنی کہ پاریستھتی کی تنتر کو ہی بدل کر رکھ دے گا حالانکہ اس طرح کی ٹکنیک کو لاغو کرنے سے پہلے ہر کشتر کے بھیتر سمسیاں اور چنوٹیوں کی پہچان کرنا بڑا ضروری اور خاص طور سے عدالتی کاروائی میں تو سمویدن شیلتا کا خاص دیان رکھنا ہوتا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سک ایک اگزامپل دیتے ہیں یو ایس آدھارت سٹارٹ اپ ڈو نوٹ پے نے حال ہی میں دنیا کا پہلا اے آئی ٹیکنالوجی پر آدھارت رو بوٹ وکیل پیش کیا یہ رو بوٹ اوہ سپیڈنگ سے جڑے ماملوں میں کانونی سلاح دیتا رہا لیکن اب یہ رو بوٹ خود ہی مصیبت میں فس گیا کیونکہ اے آئی لائیر پر بینا لائسنس کے لاؤ پریکٹس کرنے کا آروپ ہے اب اے آئی لائیر کو لائسنس دینی کی پرکریہ بھی تک بنی نہیں ہے اس لیے وہاں پر اس پر باقاعدہ امریکہ میں کیس بھی دائر کر دیا گیا یعنی کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چنوٹیاں بھی آتی ہیں اور اس سے جڑی بھی سمبیدن جھیوٹائیں بھی ہمیشہ اس کے سامنے رہتی ہیں لیکن ہمارے دیش میں اے آئی بہت سارے کام سلجھا سکتا ہے خاص طور سے عدالتوں میں پینڈنگ کیسوں کے مسئلے ہیں راشتریہ نیایک ڈیٹا گریڈ یعنی کے این جے ڈی جی پر موجود تازہ جانکاری کے مطابق دیش بھر میں چار کروڑ ستائیس لاکھ اٹھاسی ہزار پچیس ماملے لمبت ہے اس کے گرافکس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ان میں سے ایک کروڑ چھیاسی لاکھ سات ہزار دو سو اٹھائیس سیویل ماملے ہیں اور تین کروڑ انیس لاکھ بیس ہزار سات سو ستانوے کرمینل ماملے لمبت ہیں یا آپ کو ہم گرافکس کے ذریعے بھی دکھا رہے ہیں اتنے سارے جو پینڈنگ پڑے ہوئے کیسز ہیں اگر اس میں اے آئی آ جاتا ہے یا چار جی پی ٹی جیسا ایک اور کوئی ریولیوشنری کوئی اگر ہمارے پاس مددگار مل جاتا ہے تو سوابھاوی کروپ سے ان کو ہم نپٹا سکتے ہیں اے آئی کی مدد سے حالانکہ اے آئی کا جتنا استعمال بڑھے گا اتنا ہی پینڈنگ کیسز کا بڑھن بھی کم ہوگا لیکن یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے یہ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں بھارتیہ جڑی شریعے میں اے آئی کا استعمال نیا نہیں ہے اس سے جڑے ہوئے دو پلیٹ فارمز پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں سرکار نے سپریم کورٹ سپریم کورٹ ویدھک انواد سوفٹور یعنی کہ سواس سواس اس کو کہا جاتا ہے اس کو لانچ کیا جو ججمنٹس کو انگریزی سے دوسری بھارتیہ بھاشاؤں میں انوادت کرتا ہے اب ٹرانسلیشن اتنا تیز ہو جائے گا تو سوابھا بھیک روپ سے جو معاملوں کو نپٹارے کی گتی ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی اور دوسرا جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے اے آئی کا وہ ہے سپریم کورٹ پورٹل فور اسسٹنس ان کوٹس ایفیشینسی یعنی کہ سپیس اس کو کہا سیو پی اے سی ای یہ ججز کو لیگل ریسرچ کرنے میں مدد کرنے کے لئے لائے گیا ہے حالانکہ ان کے بارے میں زیادہ جانکاری اس لئے نہیں ملتی ہے کیونکہ یہ بڑی سنبیدنشیل پرنالیاں ہیں اور اس میں جو پوری نیایک ویبستہ کی سنبیدنشیلتہ ہے وہ اس میں جڑی ہوئی ہے اس لئے اس میں بہت زیادہ بہار اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں آتی کیا کیا اس میں ہوتا ہے لیکن اے آئی انڈین جڈیشری میں انٹیکٹ ہے تو کیا ان دونوں ویبستہوں کے ساتھ اب چیڈ جی پی ٹی کا آگمن بھارتیہ نیای ویبستہ کو کرانکہ کاری پریبرتن لانے جا رہا ہے اس پر باتچیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ بہت خاص پہمانے سپکھ جڑ چکے ہیں پرشانت مالی صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جانے مانے سائی بلو ایکسپرٹ ہیں اور امید دوبے ہیں جو کہ کوانٹم اور اے آئی ایکسپرٹ ہیں پرشانت جی سپاگت ہے آمید جی آپ کا بھی بہت بہت سپاگت ہے ڈاکٹر مالی سب سے پہلے چرچہ کی شروعات آپ سے ہی یہ جو ہائی کورٹ میں چائر جی پی ٹی کا استعمال ہوا یہ کتنا کرانتی کاری ہے اور کیا کچھ بدل جائے گا سر اس سے دیکھیں آج کا جو usage ہوا ہے اسے ہم actual usage نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی productivity لائی نہیں گئی ہے اس کے اوپر کوئی judgment order پاس نہیں کی گئی ہے لیکن ہاں جرور اور شروعات میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو جن صاحب کا سوال تھا وہ jurisprudence ہمارے بھارتیے jurisprudence کے بارے میں ہوتا تو شاید انہیں بہتر answer ملتا بہتر case loss کے ساتھ یہاں دو خامیاں ہیں کہ جن صاحب کا سوال جی پی ٹی یا اوپر اے آئی کے جو بھی صافٹرز آئے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے تاکہ ان کو right answer ملیں مجھے لگتا ہے کہ جن صاحب کا سوال تب آپ کو right answer ملیں صندرب برابر ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چارٹ جی پی ٹی یا کوئی بھی صافٹرز ہے وہ نیای پر ترکیہ میں آج تک کا update ہونا چاہیے مطلب اگر ایک مہنے پہلے یا ایک ہفتے پہلے کوئی case law آیا ہے یا کوئی precedent بنا ہے تو اس کو بھی اس چارٹ جی پی ٹی نے فیکٹر کرنا چاہیے تب ہی ہم justice ڈیلیورڈ ہو سکتے ہیں ہم ڈیفنگ ڈیسٹیس with the help of AI technology یہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی شروعات ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں positive رہنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو usage ہے وہ lower courts میں یا لوگ عدالت میں سب سے جاہدہ ہو سکتا ہے لوگ عدالت میں ایک سیٹ معنیہ ہوتا ہے کہ جج اسی سیٹ فارمیلے پہ decision دیتا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے تو cases ہے وہ سارا کا سارا ہم robotics enabled artificial intelligence والے جو judges ہو سکتے ہیں یا judges کو aid کرنے والا کوئی software ہو سکتا ہے وہ فٹا فٹ decision دے سکتا ہے اور اس میں ہم usage کر کے یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملے جو pendency rate جیادہ بتا رہے اس کو لٹھانے میں ضرور مدد ہو سکتی ہے absolutely sir یعنی کہ جو judicial system میں capacity building ہے اس پہ یہ AI versus the rule of law کا جو صددانت ہے اس میں آنگے بڑھا جا سکتا ہے لیکن امید جی ابھی تو ہم chat GPT پر بات چیت کر رہے تھے تو ایک اگر اس کے positive aspects پہ بات ہوتی تو پھر چار اس سے جڑے بے بڑے سوال بھی ہیں ابھی اس کے دس طرح کے challenges بھی ہیں اور اس کو ایسے میں judicial system میں جانا جیسے کی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا سمویدنشیل پورا system ہے جلدبازی تو نہیں ہوگی judicial system میں اس کو دیکھ بھال کر پوری طرح سے آشفست ہونے کے بعد لائے جائے یا پھر جس طرح سے سمان میں آگے بڑھ رہا ہے اسی پیس کے ساتھ judiciary میں بھی لیا ہے جائے اس کو نہیں دیپل جی مرگاہ سے assistance کی طرح use ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جیسا کہ مالی جی نے کہا کہ decision نہیں لیا گیا اس کے بیس پر کوئی impact نہیں ہے لیکن ہاں ایک assistance ہونے بہت ضروری ہوتا ہے کہ بھار ایک بڑا perspective ملتا ہے اور کئی جگہ ہو رہا ہے تھی آپ گوھر سے دیکھیں تو ابھی ایک جی پیٹ نے help کیا تو ایسے کئی سارے areas جہاں پر as an assistance i think یہ right time use ہونا چاہیے capacity اور بڑھ جائے گی اور زیادہ کام آپ کر پائیں گے تو بلکل ہے ایسا کوئی بھکت نہیں اس میں کیونکہ آپ اس کو verیفائی کرنے کرنے کے لئے ہو as an individual ہم پوری طریقے سے human involvement ریپلیس نہیں کر رہے ہیں تو میرے خاص assistance کی طرح یہ right time use ہوگا لیکن جیسا کہ آپ نے صحیح کہ اس کے negative aspects بھی ہیں جب یہ positive news آتی ہیں تو اس کے نیگیتی news بھی آتی ہے کہ chate GPT کی ایک cases ہو رہے تو جائر سی بات ہے نئی technology ہے transition phase ہے بہت ساری چیزیں try ہو رہی ہے جہاں سے بھی feedback مل رہے ہے بڑے exciting ہے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جیسے presentation بنانا ہے یا پھر بھی information discuss کرنی ہے تو اس میں chate GPT بہت effective ہے اور یہ feedback آ رہا ہے کہ ان کی life آسان ہے absolutely اور اسی لئے ہم نے آج دیکھا کہ پنجاب اریانہ ہائی کوٹ میں جت صاحب نے اس کا پورا افدھار لوگوں کے سامنے رکھی تو باقاعدہ صفائی بھی دی کی assistance کے لیے ہی ہے اور اس میں کسی طرح باقی دوسرے انگیجمنٹ کو اس میں نہ دیکھا جائے ڈاکٹر مالی جوڈیشل سسٹم میں کتنا ابھی اے آئی پر کام ہو رہا ہے تھوڑا سا ہم نے آج کی اپنے ریسرچ میں تھوڑا سا تو رکھا جیسے میں نے کی سوپیس اور سووار کا جو ایکزامپل دیا سوواز کا اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی جوڈیشل آپ پر آپ کو یہ بتائیں کہ کیسے اس کا سمویدن شیلتہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری انڈیان جوڈیشل سسٹم میں بھی اس پر اور آگے بڑھا جا سکتا ہے اگر جتنے بھی ہمارے جوڈیشل آپ ریٹرز ہیں تھوڑا اس طرح کے نئی ٹیکنالوجی نئے کوڈیشل سے اگر وہ بابستہ ہو جائیں اس طرح کے کوڈیشل کے مادیم سے تو شاید اور دائرہ بڑھا جا سکتا ہے ہمیں انڈیان سسٹم کے انسار اگر ہم اس کو ایڈیسٹ کر کے لیتے ہیں انڈیان جو ہمارا جوڈیشل ہے بکاوز بھار کے جو لاؤز ہیں وہ کوڈیفائید لاؤز نہیں ہیں انڈیان میں سارا کچھ کوڈیفائید لاؤز مطلب ہر چیز لکھی گئی ہے بقاعدہ سیکشن کے ساتھ مینشن ہے تو اس کے ساتھ تمپلائنس کرنے کے لئے اُلٹا جو ہمیں پھٹا کرنا پڑے گا ہمارے ہمارے جو 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 سینئر جو ان کو اس کو یوز کرنے کے پرطی ٹرین دینا پڑے گا اور کب اس کا ماننا اور کب اس کا نہیں ماننا بکاوز چارٹ جی پیٹی بھی ہات ہو سکتا ہے یہ جو بدماش ہوتے ہیں جو بدماش ہوتے ہیں وہ چارٹ جی پیٹی کا گر ڈیٹا بیس میں کو چینج کر دیتے ہیں تو جج کو دیکھنے والی چیز ہے وہ کچھ اور دیکھ سکتی ہے اور اس کے basis پر اگر ڈیسیزن لے لیا تو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کو نے یا ہماری جو انڈین جو جو ای کمیٹی ہے اس نے اپنا خود کا ای بیس چارٹ ای بیس چارٹ جی پیٹی سے سوفٹ لا سکتے ہیں وہ کیونکہ ہمارا ڈیٹا بیس سیمی ہے سیمی دیٹا بیس میں آپ آرام سے اس کسی انٹر فیس کر سکتے تو ہمارا خود کا ایک ای بیس چارٹ بوٹ ہونا جوڈیشیل کے لئے بہت امپورٹن ہے بڈ دکٹر مالی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشیل جو پورا پروسس ہے وہ اتنا گوڑ ہے کبھی بار دو بڑے بڑے وکیل ہیں کبھی آپس میں جب دوسرے کو دلیل دیتے ہیں تو اس میں کئی بار ججز کو بڑے پریشانی ہوتی ہے اس کو interpret کرنے میں یا پھر نتیجے پر پہنچنے میں ایسے میں اگر یہ legal analytics کا ہمارے پاس model آجائے یا ایک طرح سے predictive justice کا ہمارے پاس صدحان آجائے تو ایسا تو نہیں ہے کہ پھر اور complicated دو اکیل جگڑ پڑیں گے کافی سارے جگڑ ہوں گے ابھی یہ evolving scenario ہے کہ AI کو بہاری intelligence کو آپ judicary میں جو کی intelligence ہی profession رہا ہے اس میں کیسے آپ integrate کریں یہ integration کا مملا ہے یہ دو چیز ہے اگر اس کو integrate کر کے use کرتے existing judicary میں تو اس کے success ratio higher ہو جائیں گے اگر اس کو silos میں use کرتے ہو اکیلے ہی AI use کر کے ہم justice دیں گے کر کے تو ابھی بھارت ور اس سے تھوڑا دور دیں experimental اس کو use کر سکتے اور legal analytics کے لئے تو definitely use ہو سکتا ہے arbitration میں definitely use ہو سکتا ہے civil معاملوں کے arbitration جیسے چیزوں میں AI مجھے لگتا ہے تورانت چل ہو جانا چاہیے بلکل یعنی کہ بلکل اس کو بلکل جد صاحب کے سمککش نہیں بیٹھانا ہے گر آسان باشا میں بولیں تو ان کی assistance کے لیے اور جو pending pendency of the cases ہے ہمارے دیش میں جیسے کہ ہم نے آپ کو آکڑے بھی بتائے اور یہ یہ کم نہیں ہو رہے ہیں فاسٹ ٹریک کوڈ ای ادالت بہت سارے کونسیٹ پھم لے آئے لیکن اتنا ابھی مکمل ہمیں اس کے ریزرٹس مل نہیں رہے ہیں تو ایسے میں AI کا intervention بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے کافی کچھ تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کہیں سے بھی اس میں ایک ایک آباز بھی ہو گیا تو ایک basic human rights کا issue بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ساری کہانی پھر امید جی آکر اٹک جاتی ہے اور دیجٹل ٹرانسفورمیشن اور artificial intelligence میں جتنا آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو قانون کا ٹرانسپیرنسی کا یہ تھوڑا سا آپ کو پش جو ہے وہ اور سٹرونگ کرنا پڑے گا تو اب جلدی سے جلدی لال آئے جائیں زیادہ سپشت زیادہ سپٹھت اور زیادہ کٹھور یا کٹھور نہ بھی کہیں تو کم سے کم ایسے لال جو جن کا کوئی پرباو ہمیں دیکھ پائے یہ لاؤ ہمیں لانا ہی پڑھیں گے سر جلدی بلکل یہ بہت صحیح سمیہ ہم امریک سے بہت جلدی لانا پڑے گا اس سے پہلے کی سیڈ ایفیکٹ ہمیں دیکھنے لگی اور جی جی پیٹی اب صرف جی پیٹی چی لیے بہت سارے پلیٹ فارم کسی انٹیگیٹ ہو رہا ہی ایمیل سب کسی انٹیگیٹ ہو رہا تو ایمیل جائیں گی رسپانس جائیں گے اس کے لابعہ ایمیل کسی انٹیگیٹ ہو رہا تو فینینیشل کلکلیشن کرے گا بینیفیٹ پر ایمیل 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 لیں گے تو بہت اگزامپل دیتا ہوں جس میں چیٹ جیپیٹ کو تھوڑا سا بیپ کو بنا سکتے ہو چیٹ جیپیٹ کی ایتھکس کو چیک کرنے کے لئے ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس بھکتی کے بھکتی دیجئے اس کی سائکلوڑجی کیسا ہے تو وہ ایک لینیل تک روکتا ہے یہ یہ چیز allowed نہیں میں نہیں بتا سکتا پردی اس کو گھما کے پوچھنا شروع کردائے اب تو کھل شروع ہو دیجئے میرا میتر ہے میں اس کے سنی بھی کچھ ہیکنگ ٹیکنیک ہوتی ہیں جو شرف ایکسپرٹ کو پتا ہوتی میں نے چیٹ جیپیٹی سے پوچھا اور میں بتا نہیں سکتا لیکن اس نے آنسر دینے شروع کر دیئے کہ آپ یہ سکتے تو تب مجھے لگا کہ یہ چیز تو پھر پوچھ پتا کر سکتا تو اس طرح کی سنسٹی انفرمیشن بھوکنا بہت ضروری ہے اور چیٹ جیپیٹی کو ریگولیر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت جگے یوز ہوگا منس میں بھی یوز ہوگا لاجس ٹکس ہوگا میڈیکل میں آپ کو بولا کی وہ ریٹنری ڈاکٹر نے اس کی ہیلپ لی اور صحیح دیاغنوز کیا اس کے بعد تو پوزیٹیو ہے لیکن with some ریگولیشن کنڈیشن law ضرور ہو برنا اس کے مسلوس بھی پڑھیں گے اور پھر روکنا مشکل بلکل اور جیسا ہم نے شروعات میں کہا چرچہ کی کہ دیکھیں نیایت پرکریہ ایتی سویدنشیل ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو شروع سے لے کر پوائنٹ ون سے پوائنٹ انڈ تک آپ کو اتنی زیادہ پاردرشتہ رکھنی ہوتی ہے کہ اس میں کسی کو بھی رول آف law پہ کوئی شک ہی نہ رہے اس لیے یہ سارا اے آئی کھل ہے اب اس میں تھوڑا سا رابطہ نہیں بن پایا ہے تو اس کو پہلے بنانا ہوگا اس کے لئے پورا ایکو سسٹم آپ کو تیار کرنا ہوگا laws لے کر آنے پڑیں گے جو existing law ہیں ان کو بھی اور سرنجل بنانا پڑے گا تو تب جا کے پورا ایک 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 سسٹم بن جائے گا تیار ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ rule of law اور artificial intelligence بہت اچھے سے دونوں ایک ساتھ ایک اوہدھارڈا کے ساتھ آگے بڑھ پائیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پرشاند مالی آپ نے وقت نکالا آمید دوبے بہت بہت شکریہ سر آپ نے بھی وقت نکالا نمک کھانے میں کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے دونوں ہی صورت میں مزا کرکرہ کر دیتا ہے مگر اب بات صرف کھانے تقسیمیت نہیں ہے شریف میں نمک زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو ہماری صحت بھی خراب ہونے لگتی ہے حالانکہ زیادہ نمک کھانے سے نقصان بہت کھانا کھاتے وقت الگ سے نمک لینا عام بات ہے لیکن اس کے خطرے کتنے ہیں یہ کوئی دھیان میں نہیں رکھتا تھوڑا بھی سواد کم ہوا نہیں کہ لوگ کھانے میں اوپر سے نمک لے لیتے ہیں زائر ہے اس سے کھانے کا سواد تو بڑھ جاتا ہے لیکن سہت کے لیہات سے یہ بہت ہانی کارک ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا بھر میں بڑی سنخیہ میں لوگوں کی موت کی وجہ نمک کا ادھک سیون ہے ذکر ہے کہ دنیا کی کی ول تین پرتیشت آبادی ہی نمک سہی ماترہ میں سیون کر رہی ہے یعنی دنیا میں 97 پرتیشت آبادی کو یہ نہیں پتا کہ کتنی ماترہ میں نمک سیون کرنا سیون ریپورٹ کے مطابق دنیا کا پرتی ویکتی نمک کا استعمال 10.8 گرام ہے جبکہ پرتی دن ہمیں 5 گرام سے ادھک نمک نہیں کھانا چاہیے بچوں کو تو اس ماترہ سے بھی کم نمک کا سیون کرنا چاہیے اس کے خطرے کی جیسی بیماریوں کا جو خیم بڑھ جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق کم نمک کا سیون کرنے سے 2025 تک 25 لاکھ لوگوں کی جان بچ سکتی ہے جبکہ کم نمک کے سیون سے 2030 تک قریب 70 لاکھ لوگوں کی جان لینے کی اگر آپ کو بری لت ہے تو اس لت کو ترنت بدل لیں اس کی وجہ سے نروس سسٹم ہارٹ اور کڈنی خراب ہونے کی آشنگ کا بڑھ جاتی ہے اوپر سے نمک لینے سے بہتر ہے کہ اس کی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرے گا اور کھانے کے سواد کو بڑھائے گا سو الگ بیورو ریپورٹ زی میڈیا دیش میں کورونا وائرس کے مریضوں کی سنخیہ دس ہزار کے پار پہنچ گئی ہے سو سے زیادہ دنوں بعد دیش میں پہلی بار پندرہ سو سے زیادہ کیسز ملے دیش میں چوبیس زلے ایسے جہاں ہفتے کا پوزیٹیویٹی ریٹ دس فیزدی سے زیادہ ہے کھترناک کورونا وائرس ایک بار پھر رفتار پکڑنے کی تیاری میں نظر آ رہا دیش میں کورونا کے ایکٹیو کیس دس ہزار کے پار پہنچ گئے ہیں پچھلے آٹھ دنوں میں کورونا کے ماملوں میں 80 فیزدی سے زیادہ اچھا لیا ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا سے کسی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے سواست منترالے کے آنکھلوں کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 1805 کیس ملے ہیں 27 مارج تک کورونا کے ایکٹیو کیس کیس وہیں دنیا میں کورونا مریض کی سوچی میں بھارت 7 نمبر پر پہنچ گیا ہے وہیں NCP نیتا اور مہاراستر کے پورو منترے چھگن بھجبال بھی کورونا سنکرم پائے گئے ہیں تبیت خراب ہونے پر انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں ان کی کورونا ریپورٹ پوزیٹی وائی کئی راجیوں میں کورونا کے ماملے بڑھنے کے بار سواثت منترالے alert موڈ پر ہے سواثت منترالے نے advisory جاری کو سرشت جو نریات ہے اس کے اوپر جو بین لگا ہوا ہے اس بین کو ابھی اٹھایا نہیں جائے جب تک ہماری خود کی requirement کا procurement نہیں ہوتا وائدہ بازار میں مارس سیریز کے ایک سپائری سے پہلے آج بازار میں اٹھا چڑھا کے ساتھ کاروبار ہوا سنس سیکس چالیس انگ گر کر ستا ون ہزار چیسو کے پار بند ہوا تو نفٹی چوتیس انگ ٹوٹ کر سولہ نو سو پچاس کے قریب بند ہوا حالا کہ آج بینکوں میں ستھتی کچھ بہتر رہی نفٹی بینک 137 انگ بہ کر 49 560 کے پار بند ہونے میں کام مارکٹ کا پورا ایکشن بتا رہے ہیں آشو چطر ویدی ٹھیک ٹھیک تھا گلوبال سنکیتوں کے بیچ بھارتی بزاروں میں پورے دن بہتی سیمت دائرے میں رینج بان ٹریڈ یہاں پر دیکھ خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا action نہیں تھا نفٹی بینک خلقی گرابٹ کے ساتھ یہاں نفٹی کے ایسے سٹاک ہیں جہاں پر آپ گرابٹ دیکھنے کو ملی نفٹی کے بڑھنے والے سٹاک سی بات کی جائے تو مامونی گینز آپ سہاں پر آج خاص دباب آپ کو دیکھ نفٹی سبھی جو cash market کے سٹاک سہاں پر 5% کی گرابٹ آپ کو نظر آئی اس کے علاوہ کل ہم سی ایس بی بینک میں خریداری دیکھنے کو ملی ٹارٹ پار لگات گرابٹ کے بعد یہاں پر ایک باؤنس بینک دیکھنے کو ملا اور منپورن فرانس امنی نبی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی قریب 4% کی خریداری رہی آدانی گروپ کی مشکلیں کم ہونے کا نام نفٹی کے سٹوک دونوں کی بات کریں تو وہاں پہ کافی دباؤ آج پورے دن بنا رہا تا کافی ساری خبریں آتے دیکھیں شروعات کرتے جہاں پر اسرائیل میں جو ویرود پردیشن ابھی فلال چل رہا ہے جس کے قرارن ہائیفا پورٹ کا جو روک چکا ہے جس میں آدانے کی 70% کی حصہ داری ایک یہ ٹرگر پوائنٹ آ اس کے علاوہ اور بھی خبریں دیکھی تھی جہاں پر کمپنی کا ایسی سی اور امبو جا سے جو لون ہے اس کے بھوکتان کے لئے کمپنی نے اب سمائے سیما بڑھانی کی مانگ کری پچھلے سال کمپنی باتجیت کر رہی ہے اس میں سے 300 کر ڈالر کا انمان اب یہ بات ہو رہی ہے جو افدی 18 مہینے تھی اسے بڑھا کر 5 سال کرنے کی باتجیت چل رہی ہے اور 100 کر کا لون اس کی جو 24 مہینے تھی اسے بھی 5 سال تک بڑھائے جانے کی باتجیت ہو رہی ہے تو یہ ساری خبروں پر ادانی گروپ سال نے ریاکشن دیا تھا اس کے علاوہ ایک اور خبریں سامنے آئی تھی جہاں پہ ادانی گرین اینرڈی جو سٹاک ہے وہ long term اسم framework کے دوسرے چلن میں رکھا گیا ہے تو اس کے چلتے بھی آج یہ سٹاک ساری خبروں کے چلتے آج دانی گروپ جو جتنے بھی شہست وہ دباؤ میں رہے پورا دن 31 مارچ کو موجودہ وطور کا آخری دن ہے جس کے بعد شہر بازار اور ٹیک سے جوڑے کئی نیم بدل جائیں گے سمیں بیٹنے سے پہلے آپ کو کر لینا چاہیے اور نئے وطور میں کون کون سے نیم لاغو ہونے جا رہے ہیں پوری جانکاری کے ساتھ نپور ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے نپور سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایک اپریل سے بازار میں کیا کیا بدلنے جا رہا ہے نہیں اُڈھا پائیں گے شروعات کہتے ہی میوچر فنڈ کے ساتھ اگر آپ SIP اور میوچر فنڈ میں invest کرتے ہیں تو آپ نومینیشن کی مارج کے پہلے پہلے نیوچر فنڈ میں نومینیشن کی جو پرکریاں اسے کرنا ہے پورا گورنمنٹ رولز کی بات کرے تو پی 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 س س س آئی کے جو اگر اس میں منیمم ٹرانزیکشن یا ایک ٹرانزیکشن نہ کیا جائے فنانشل ایر کے دوران تو وہ اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے اس لئے 31 مارچ سے پہلے ایک مریمم اماؤنٹ جمع کروا کے کاریبن 500 روپے جمع کروا کے آپ ان اکاؤنٹ کو اکٹیویٹ رکھ سکتے اس کے علاوہ ٹیک س جڑے بھی بھی بدلاؤ ایک تاریخ ہو جائیں اگر آپ ٹیک سیونگ کی بچت کرنی اٹاک سیونگ سے جڑے انویسمنٹ کرنے FI 23 سے ریلیٹیڈ تو آپ کی ڈیڈ لائن ہے 31 مارچ اس کے پہلے پہلے آپ سارے ایٹی سی کے انویسمنٹ کر دیجئے اس کے علاوہ long term capital gains کے اگر ایک benefits لینے debt mutual fund میں یا 5 لائک فریم پولیسی پر تو آپ اس میں بھی کرنا ہوگا نویش 31 مارچ سے پہلے پہلے نہیں تو یہ سب long term کے دائرے سے ہٹا دیے جائیں ایک اپریل سے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس long term capital grain رکھا ہے اور آپ اسے property میں invest کرنا چاہتے ہیں تو ایک تاریخ سے 10 کروڑ کا cap جو ہے وہ لگ جائے گا اور اس کے بعد لگے گا اس کے اوپر ٹانک اس کے لابہ گولڈ میں بھی کچھ بدلاؤ ہونے والے جہاں پر پورے دیش میں سیف hall مارکنگ والے گولڈ جویلری ہی پیچی جائے گی تو یہ بھی ہے ایک ایک رگر جہاں پر رہنے MPCI کے ایک آدیش سے کیوں ہوگا پی ٹیم کو فائدہ بتانے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ورند دوبے دیکھیں پی ٹیم کے لئے آج اچھی خبر آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ پی ٹیم پی منٹ والے جو ہے وہ اب انٹر آپ پی 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 یو پی چلانے والی کمپنیاں ہیں یہ اسے اپلائی نہیں کر پا رہی تھی اور وہ سب سے بڑا کارن تھا انٹر چیز چارج دراصل اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کمپنیاں چاہتی تھی جس طرح کریٹ چارج ہوتے ویسے ہی کسی طرح کا انٹر چیز چارج جو ہے اس کو لگایا جائے اور npci نے اب دراصل یہ جو نئے نیم ہے ان کو لگو کر دیا ہے 1.1% کے آس پاس کا مرچن پہ چارج جو ہے وہ لگایا جائے گا 2000 کے اوپر کھونگے تو لیکن اگر percent to percent کیا جاتا ہے تو اس پہ کوئی چارج نہیں ہوگا percent to مرچن 2000 کے اوپر کھونگے تو street یہ مان کے چل رہی ہے کہ اس سے پیٹیم کو کافی تک فائدہ ہوگا کیونکہ پی پی آئی میں آپ دیکھیں گے تو 60 percent سے زیادہ market شیئر کسی کا ہے تو وہ ہے پیٹیم کا سایر سی بات ہے اس کے چلتے interoperatability جو ہے وہ لاغو ہو جائے گی کچھ حتک چارجز بھی ملیں گے لیکن زیادہ لوگ یہ مان کے چل رہے کہ اس سے پورا جو یوپی آئی انٹر فیس ہے اس کو کافی حتک مدد ملنے والی ہے آنے والے دنوں میں کوریا ای پرائی دیپ میں ٹینشن لگاتار بڑھتی جا رہی ہے دنیا کو پرمانو ہتھیاروں کے استعمال کا جو خطرہ یوکرین وارڈ زون میں دیکھ رہا تھا اس سے بڑا خطرہ پوریا پرائی دیپ میں پیدا ہو رہا ہے اب آشنگ کا یہ ہے کہ کم جونگ گن پرمانو پرکشن کی سنکھیا بھی بڑھا سکتے ہیں امریکہ سنکھا سنکھا پہنچ چکا ہے اس ائرکرافٹ کیرئیر کی طاقت سے پرچت کم جونگ اس خبر کے بار گصے سے لال پیدا ہو رہا ہے اور کم جونگ نے ایک بار پھر سے وہ ہی کیا ہے جو وہ اکثر اپنا گصہ دکھانے کے لیے کرتا ہے کم نے ایک بار پھر سے اپنی مہا وناشک مسائلوں کی طاقت دکھائی ہے اس بار یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کی جونگ نے اپنے پرمالو ہتھیار بھی مسائلوں میں لوٹ کر دیئے یعنی کوریا ای پر ای پر ای چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں امریکہ کی سینائیں aerial ڈریل بھی کریں جس میں ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پر لکشوں کو نشانہ بنانے کی پر امریکہ اور ساؤ کوریا کے بیج جاری اس یعنی نورد کوریا اپنے دیش پر حملہ کرنے کی پر امریکی میں جب سے امریکہ اور ساؤ کوریا کے بیج بار ایک سرسائز شروع ہوئی ہے تب سے کن جون مسائلوں کو لانج کر کے اپنی تاکر دکھا رہا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح امریکی کیر سٹرائک گروپ کے کمانڈر کا بوسان میں سواگت کیا جا رہا ہے اور یو ایس ایس نمیٹس میں موجود دنیا کے سب سے گھاتک فائٹر جیٹس بھی یدھا بھی پوری طرح سے تیار ہے بوسان میں انٹری کے بعد امریکی نوسیرہ نے پہلا سندش دیا کہ وہ یہاں پر کسی کے سانگھرش کرنے نہیں آئے بلکہ اپنے سایوگی دیش ساؤتھ کوریا کو سلش کاش واسن دینے کے لئے پہنچے ہیں امریکہ اور ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا کے خلاف علاقے میں اپنی تیاریوں کو تیز کر رہے ہیں تو نورتھ کوریا بھی اپنی وار سٹیٹجی تیار کر رہا ہے بیرو ریپورٹ زی ویڈی اتری میکسیکو میں امریکی سیما کے پاس ایک مائیگریشن سینٹر میں آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھٹنا ٹیکسس کے ایل پاسو کے پاس سیوداد زواریز میں ہوئی ہے خبروں کے مطابق گھٹنا میں 40 پروازیوں کی موت بھی ہے تیس لوگ خائل بتایا رہے ہیں یہ سنکھیا اور بھی بڑھ سکتی ہے دراصل جہاں آگ لگی وہاں امریکہ میں جانے والے پروازیوں کے لئے پرمک پوائنٹ یہ رہا ہے یہاں کیندروں میں امریکہ میں شرن مانگنے والے لوگ رکھے جاتے ہیں امریکہ کے ٹینیسی راجے میں نیشویلے کے ایک سکول میں ہوئی گولی باری میں تین سٹاف سدیسوں کی موت ہو گئی خبروں کے مطابق حملہ ور آدری ہل نے رائیفل اور ہینڈ گن سے دکووی نے سکول میں فائرنگ شروع کر دی پندرہ منٹ کے بھی تر آدری کو پولیس نے مار گیا آیا دو بات سے ناراض تھی کہ اسے زبردستی ایک کرشن سکول بھیج دیا گیا تھا پتت کے لیے جرمنی نے لیپر ٹو ٹانک کا پہلا بیچ یوکرین بھیج دیا ہے جرمنی کے ڈیفنس مینسٹر بوریس پیسٹوریوس نے اس کی بھری تھی آپ کو بتائیں کہ لیپر ٹانک کو خاص طور پر روس کے ٹی نائنٹی بیٹل ٹانک سے مقابلے کے لیے بنایا گیا ہے ان کا رکھ چنم پنتی علپ سنکیق سمودائے پر دیش کو باتنے گار روپ لگایا ساتھی ملیٹری ریزرو ویسٹ کی آلوش نہ کی جنہوں نے بل پاس ہونے پر ڈیوٹی نہیں کرنے کی گھوش کچھ سپورٹس کی خبریں لے لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم نے شارجہ کرکٹ سٹیڈیم ٹاوز افغانستان نے جیتا پاکستان کی ٹیم نے بیس اووروں میں ساتھ فکٹ کھوکر ایک سو بیاسی رن بنائے جواب میں افغانستان ایک سو سولر رن پر آل آؤٹ ہو گیا شری لنکا اور نیوزی لینڈ کے بیچ کھلی جا رہی تین میچوں کی ونڈے سیریز کا دوسرا میچ آج کریس چورس میں کھیلا جانا تھا لیکن اس میچ کی شروعات سے پہلے بارش کا دور شروع ہو گیا جس کے چلتے انت میں میچ کو رد کرنا پڑا اس میچ کے رد انڈیا 360 پر اپنی رائے ضرور دھیجئے گا نمسکار